اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیوانہ ہے بزرگوں کو عام طور پر لوگ دیوانہ بھولا بھولا سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو کچھ پتہ نہیں نہیں بزرگوں کو سب پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کی تختی کو اتنا شفاف کر دیا ہے اس دل کی تختی میں پوری کائنات چمکتی نظر آتی ہے کیونکہ دل کی تختی میں انہیں رب کائنات کو سجا لیا ہے اور جس دل میں رب کائنات آ جائے تو ساری کائنات سمٹ کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دل میں تصویریں یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی نگاہ جھکائے بیٹھے ہیں دل کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ دل کی تختی پر رب کائنات کی محبت جب روشن ہو گئی ہے اس روشن میں پوری کائنات خود نظر آ رہی ہے ان کو دوڑ دوڑ کر کسی ایک باگ پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ایک پھول پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں رنگ رنیوں پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں اس رہے کہ ساری کائنات کی رنگ رنیاں رب کائنات کے ساتھ کائنات سینک پہ اندر آ گئی اللہ اکبر اس لئے پھر ان کی شان یہ ہے کہ دل میں تصویریں یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو اللہ والے یہ بظاہر دیوانے بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں دیوانے نہیں وہ فرزانے ہیں حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کی بھی شان یہی تھی لہذا وقت کے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ان کو نصیتیں کرتے ہیں تو وقت کے بادشاہ دیوانہ سمجھ کے گفشب بھی کرتے ہیں لیکن دیوانگی کے اندر ایسی فرزانگی کی بات کر جاتے ہیں کہ بادشاہوں کے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جزاک اللہ کے چشمیں باز کرتی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے آپ نے تو آنکھیں کھول دی لکھا ہے کہ ایک برد بحارو رشید بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا تو راستہ بھٹک گیا جب راستہ بھٹک گیا اب ساتھی کدھر ہیں یہ خود کدھر ہے شکار کے چکر میں اب پیاس لگی ہے سخت پیاس لگی ڈھونڈ رہا کوئی بستی مل جائے جہاں پیاس پانی بجالوں تو دیکھا کہ ایک کونے میں حضر بحلول رحمت اللہ لے بیٹھے اب ظاہر ہے کہ وہ شاہی جو دربار کے اندر آتے جاتے تھے دوستی اور تعلق تھا کہا کہ بحلول بڑی پیاس لگی ہے یہاں کوئی بستی ہے قریب یہ جنگل میں بھٹک گیا ہوں کوئی بستی ہے قریب تو بتا میں وہاں جا کے پانی پیلوں انہوں نے کہا ہاں آپ سینے چلتے جائیں اور وہاں سے سینی طرف موڑیں گے تو وہاں بستی ہے اور وہاں آپ کو پانی مل جائے چلا گئے اب باتیا گیا گیا آگے چل کے جب سینی طرف دیکھا تو وہاں تو قبرستان تھا قبرستان بڑا احران ہوئے کہ یار اتنی شدت کی پیاس ایسی تکلیف دھوب گرمی اور بحلول نے آج بھی مذاک کر دیا میرے ساتھ واپس آئے کہ بحلول یہ کیا کیا آپ نے مجھے تو پہلے شدت کی پیاس لگی ہوئے اور آپ نے مجھے بھیج دیا قبرستان آپ کہتے ہیں بستی ہے وہاں تو بحلول اٹھ کر بیٹھ گئے کہ بادشاہ سلامت یا میری اقل میں خرابی ہے یا آپ کی اقل ناقص ہے کہ آپ جس کو بستی سمجھتے ہیں میں اس کو بستی سمجھتا ہوں اس لیے کہ بستی کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر لوگ بستے ہیں لوگ آکے آباد ہوتے ہیں اور بسنے کے بعد پھر وہاں سے جاتے نہیں ہیں جس کو تم بستی سمجھتے ہو وہاں تو لوگ روز اجڑ ارجڑ کر جا رہے ہیں وہ تو اجڑ خانہ جن شہروں کو تم بستی سمجھتے ہو وہ تو روز اجڑتے ہیں وہاں سے لوگ لیکن جو میں نے بستی تمہیں بتائی ہے اس قبرستان میں آنے کے بعد دوبارہ کوئی واپس جاتا نہیں بستی تو وہ ہے جہاں لوگ بستے ہیں تو پھر زندگی بھر کے لیے بس جاتے ہیں پھر وہاں سے میں نے کسی کو جاتے دیکھا نہیں ہے اس لیے میں تو قبرستان کو بستی کہتا ہوں بسنے کی جگہ تو وہ ہے جہاں سے لوگ گئی نہیں اور جس کو تم بستی سمجھتے ہیں وہاں تو لوگ روز اجڑ کے آ رہے ہیں ہر رشید کی آنکے کھل گئیں کہ جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی واقعی تیری تو یہ اللہ جزای خیر دے کہ تمہیں آنکے کھول دی ہیں تو حقیقت تو مومن تو مومن کی نگاہ کہاں پر ہے تو ایک معمولی بظاہر ایسی چیزیں ہیں جس کو آج ہم شہر اور بعد بستیاں سمجھتے ہیں بحلول کہتا ہے یہ بستیاں نہیں یہاں لوگ روز اجڑ کے جاتے ہیں ہاں جس جگہ پر جا کے بس رہے ہیں اس جگہ کے لیے تم نے کیا کیا دنیا کے اندر جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں بسنے کے لیے جب جاتے ہیں وہاں شہر میں بسنے کے سارے سامان لے کر جاتے ہیں کپڑے لتے لے کر جاتے ہیں وہاں کے سارے طور طریقے سیکھ کے جاتے ہیں وہاں کامیاب لائف کے لیے ساری محنت کرتے ہیں آج امریکہ کے انسان موو ہوتا ہے کئی پاکستان سے آرہا ہے کوئی بنگلہ دیش سے آرہا ہے کوئی انڈیا سے آرہا ہے کوئی سریلنکا سے آرہا ہے لیکن امریکہ کی طرف آنے سے پہلے وہ امریکہ میں رہنے کے سارے سامان لے کے آتے ہیں تاکہ امریکہ کے اندر سکسٹفول لائف ہو امریکہ میں کامیاب زندگی ہو امریکہ میں راحت کے ساتھ رہیں تو دیکھو دنیا کے اندر ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بھی انسان بسنے جاتا ہے تو ساری کامیابی کے سامان لے کے جاتا ہے لیکن کتنا غافر انسان اس دنیا سے اٹھ کر جب قبرستان کی دور بستی کے اندر جاتا ہے وہاں جب بسنے کے لئے جاتا ہے تو وہاں بسنے کا کوئی سامان نہیں کرتا لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ جو طرز زندگی اس نے عام دنیا کے محول میں رکھی تھی اس مرنے کے بعد جب قبرستان کی بستی کے اندر بسنے کے لئے جائے گا تو وہاں کے لئے کیا سامان کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی حقیقت بتا دی کہ مومن کے شان یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس بازاروں کے اندر ان شہروں کے اندر ان چمکتی دکانوں کے اندر رہتا ہے لیکن مومن آتا وہ اللہ کے راستے میں عطا کرتا دیتا ہے وطقہ اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کیا قبول ہو کا نہیں ہاں دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ قبول کر لے یا اللہ قبول کر لے تیرے شایان شان تو نہیں ہے لیکن دل کی گہرائی سے میں نے تیری رضا کے لئے دیا ہے یہ ڈرتا بھی رہتا ہے وصدق بالحسنہ اور بہترین جو بات ہے یعنی کلمہ ایمان اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے گویا کہ سچے کلمے کی تصدیق کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جیسے حقیقت کی نگاست اس دنیا کو دیکھ لیا تو فاصل یسر ہو لیسرہ پھر ہم اس کے لئے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں اللہ اکبر